جانتے ہیں کہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں لہٰذا ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے ان کی تعریف کی جانی چاہیے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کی غرض سے ہر سال چودہ نومبر کو پورے بھارت میں یوم اتفال کے طور پر منائے جاتا ہے یہ دن پنڈی جوہرلال نہرو کی یاد میں ان کے عزاز کے لیے منائے جاتا ہے نہرو نہ صرف آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر آزم تھے بلکہ وہ واقعی بچوں کے حقیقی دوست تھے لہٰذا ہر سال نہرو کا یوم پیدائش یوم اتفال کے طور پر منائے جاتا ہے وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے لہٰذا بچے ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ بچے انہیں شوق سے چاچا نہرو کہا کرتے اس دن لوگوں کو بچوں کے حقوق نگہ داشت اور تعلیم کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا دن صرف بھارت میں منائے جاتا ہے بلکہ بچوں کا دن پورے دنیا میں مختلف تاریخوں کو منائے جاتا ہے پنڈیٹ نہرو نے بھارت کی آزادی کے بعد بچوں کی تعلیم ترقی اور فلاح و بحبود کے لیے بہت سے کام کیے انہوں نے ہندوستانی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ جیسے متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے ملک کے وزیر آزم کی حیثیت سے مصروف زندگی کے باوجود وہ بچوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے بچوں کے آس پاس رہنا اور ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انیس سو چھپن سے ہی ان کے یوم پیدائش کو یوم اطفال کے طور پر منائے جاتا ہے چاچہ نہرو نے کہا تھا کہ بچے ملک کا مستقبل ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو یوم اطفال اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے ان کے اور ملک کے روشن مستقبل کو بچانے کی اپیل ہے